ناظرین فاسق کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچہ دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واتچنگا ویڈیو کہنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو کھانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سفار وچنگا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچہ دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچہ دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچہ دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھا سینکس فار وچنگا ویڈیو کہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچہ دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کہنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واتچیں کا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سفار وچنگا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچہ دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو کانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچہ دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچہ دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھا سینکس فار وچنگا ویڈیو کہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا تو امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سفار وچنگا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچہ دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو انہے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کے رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچہ دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دوران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھا سینکس فار وچنگا ویڈیو کہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیکہ صرف اور صرف اپنی تائی جان کو نیچا دکھانے کے لیے امیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے انیکہ اپنے گھر والوں اور امیر کو صرف یہی کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور جب امیر اور انیکہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی وہیں فاطمہ آئے گی انیکہ فاطمہ کو اتنا خوش دیکھ کر نہیں رہ پائے گی تو انیکہ فاطمہ کے پاس جا کر کہے گی کہ تم اتنا سج سور کر میری انگیجمنٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا تم اب بھی امیر کو پسند کرتی ہو اور اسے دکھانے کے لیے اتنا بند سور کر آئی ہو تو فاطمہ انیکہ سے کہے گی میرا اور امیر کے درمیان صرف ایک کزن کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تو انیکہ فاطمہ سے کہے گی جب میری اور امیر کی رنگ سہرہ منی ہو رہی تھی تو امیر صرف تمہیں دیکھی جا رہا تھا تو اس بات سے میں کیا مطلب لوں اسی دران امیر آ جائے گا امیر انیکہ سے کہے گا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس موقع پر ایسی باتیں مت کرو تو انیکہ امیر کو کھری کھری سنائے گی اور کہے گی جب تم شادی مجھ سے کر رہے ہو تو تم بار بار فاطمہ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے کیا اب بھی تمہارے دل میں فاطمہ ہے اگر تم فاطمہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ انگیجمنٹ نہیں رکھوں گی تو ناظرین کیا انیکہ اور امیر کے انگیجمنٹ ہو سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو